دیش میں سولہ ستمبر سے ڈیجیٹل پیمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے۔ نیشنل پیمنٹس کورپوریشن آف انڈیا، نپی سی آئی، نے یو پی آئی، یونیفائیڈ پیمنٹس انٹرفیس کے ذریعے ایک بار میں کیے جا سکنے والے پیمنٹ کی سیما کو بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کر دیا ہے۔ دیش میں ڈیجیٹل پیمنٹس کا چلن تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس میں یو پی آئی کا اہم یوگدان ہے۔ اب یو پی آئی سے پیمنٹ کرنا اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ نیشنل پیمنٹس کورپوریشن آف انڈیا، نپی سی آئی، نے یو پی آئی کے ذریعے ایک بار میں کیے جانے والے پیمنٹ کی سیما بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کر دی ہے۔ کن لوگوں کو ملے گا فائدہ؟ یہ سوویدھا سبھی کے لیے نہیں، بلکہ کچھ خاص کیٹیگری کے لوگوں کے لیے اپلپد ہوگی۔ جن لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا، ان میں شامل ہیں۔ ٹیکس پیمنٹ کرنے والے، اب آپ یو پی آئی کے ذریعے ایک بار میں پانچ لاکھ روپے تک کا ٹیکس پیمنٹ کر سکیں گے۔ اسپتال اور شیکشنک سنسطان، ان سنسطانوں میں فیس یا انیہ بھکتان کے لیے بھی یو پی آئی کا استعمال کیا جا سکے گا۔ آئی پی او اور آر بی آئی ریٹیل ڈائریکٹ سکیم، ان سکیموں میں نویش کرنے کے لیے بھی آپ یو پی آئی کا استعمال کر سکیں گے۔ کیوں بڑھائی گئی پیمنٹ کی سیما؟ ان پی سی آئی کا ماننا ہے کہ ان خاص کیٹیگری کے لوگوں کے لیے پیمنٹ کی سیما بڑھانے سے ڈیجٹل پیمنٹس کو بڑھاوا ملے گا اور لوگوں کو کیشلس لیندین کے لیے پروچساہت کیا جائے گا۔ کب سے ہوگی لاغوں؟ یہ نیا نیم سولہ ستمبر دو ہزار چوبیس سے لاغو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اپنے یو پی آئی ایپ کے ذریعے ایک بار میں پانچ لاکھ روپے تک کا پیمنٹ کر سکیں گے۔ کیا ہے یو پی آئی؟ یو پی آئی، یونیفائیٹ پیمنٹس انٹرفیس، ایک ریال ٹائم پیمنٹ سسٹم ہے جس کے ذریعے آپ اپنے سمارٹ فون سے کسی بھی بینک کھاتے سے دوسرے بینک کھاتے میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ یو پی آئی کو سال دو ہزار سولہ میں شروع کیا گیا تھا اور یہ بھارت میں سب سے لوگ پریے ڈیجیٹل پیمنٹس سسٹم میں سے ایک ہے۔ یو پی آئی پیمنٹ کی سیما بڑھنے سے ڈیجیٹل پیمنٹس کو اور ادھک لوگ پریے بنانے میں مدد ملے گی۔ اب بڑے لیندین کے لیے بھی لوگ یو پی آئی کا استعمال کر سکیں گے۔ یہاں نہ کیول لوگوں کے لیے سوویدھا جنگ ہوگا بلکہ دیجیٹل انڈیا کے لکشے کو بھی پورا کرنے میں مدد کرے گا۔